اسلام علیکم میں ڈاکٹر محمد صبیل افریدی آپ لوگوں سے مخاطب ہوں آپ لوگوں کو ڈاکٹر محمد صبیل افیشل میں خوشم بیت کہتا ہوں آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک ایسی چیز پر ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوں یہ ہر جگہ ہر کنٹری میں ہر چہاں پر آویلیبل ہے اور یہ ہے ایکسری فوٹو فیلم ایسے چاندی نکالنا ہے یعنی سیلور ہاو ٹو ریکاور سیلور فروم ایکسری فوٹو فیلم تو اب اس پہ ہم پراسی شروع نے پہلے سے میں نے یہ کچھ کاٹے ہوئے ہیں یہ تھوڑے سے میں نے چھوڑ دیتی تاکہ ان کے سامنے یہ ایکسپیریمنٹ کے دوران میں کھار دوں لہذا اگر کوئی کسی کے ساتھ بڑا پارٹ ہو اس طرح تو یہ پورے کے پورا بھی کروا سکتا ہے اگر پورا ہو جائے یہ خالق آواز رہ جائے تو یہ خالق آواز بھی پھر کچھ پرافٹ دے سکتا ہے بندوں کو اس لیے کہ یہ آخر کاسٹنگ والے لوگ یہ اس کو پلاس میں لگانے کے لئے لیتے ہیں اس میں سے سانچے وہ بنا دیتے ہیں لیکن وہ ان لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے جن کا کام ہے عام لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آتی بات لہذا ہم صرف ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں ٹیچین کرتے ہیں لوگوں کو پڑھاتے ہیں دکھاتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہم ریل کر رہے ہیں لیکن جو بھی بندہ کام کر رہا ہے اور ہم پروفٹ کی اثرے میں کر رہا ہے پروفیشنل طور پر کرنا چاہتا ہے تو وہ خود ایکسپیریمنٹ کر کے اپنی ترتیب سے کام کرے اس لیے کہ ہم کسی کے پروفٹ اور لس کے ذمہ دار نہیں ہیں ہم صرف ٹیچین کرتے ہیں لوگوں کو پڑھاتے ہیں دکھاتے ہیں کہ ہم ایسی طرح کر سکتے ہیں اور ہم ریل کر دیتے ہیں اس میں کوئی فیک بات نہیں ہوتی لیکن لس اور پروفٹ ہر بندے کے اپنے ذمہ داری اپنے ذمہ داری پر کرتے رہے ہیں اس لیے کہ ہم صرف پڑھاتے ہیں دکھاتے ہیں لوگوں کو ہم بلکہ اپنے لیے کرتے ہیں باقی اسی ترتیب سے ہم ایکسری لے لیے اور ابھی یہ ایکسری میں کٹ لیتا ہوں اس لیے کہ میرے پاس بیکر چھوٹا ہے اور اس چھوٹے بیکر میں یہ آنا مشکل ہے تو میں اس کا کٹنا شروع کرتا ہوں میں نے اپنے سیزر یعنی کھینچی اٹھا لیا اور اس سے میں نے کٹنا شروع کر دیا اس کو میں چھوٹے چھوٹے پیس پیس بنا دیتا ہوں تاکہ وہ آسانی سے میرے بیکر میں آ سکے اکثر لوگ مجھے بہت زیادہ کومنٹس کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ لیکن میں بہت زیادہ مصروف ہوں مصروفیت کی وجہ سے میں کسی کی کومنٹس کا جواب دے دیتا ہوں کسی کا رہ جاتا ہے لیکن کسی کا بھی نہیں رہ گا انشاءاللہ میں ہر ایک کا جواب بہتر ہوں گا لیکن جواب ضرور دوں گا لیکن ابھی کچھ لوگوں کے کافی کومنٹس مجھ سے رہ گئے ہیں کسی کے مجھے کام بڑ گئے تھے اور اس کام کے وجہ سے میرے ویڈیو میں بھی تاخیر ہوتی رہی ہے کافی لیٹ ویڈیو ڈالتا ہوں اس وجہ سے کہ مجھ پہ کام زیادہ ہے میں گر کا جو ہوں ذمہ دار بندہ ہوں اور سارے ڈیوٹیاں مجھے سنبھالنے پڑتے ہیں تو اس وجہ سے میں کام تھوڑا سلوپ یوٹیوب پہ کروا دیتا ہوں گر کے کام تو جلدی جلدی کروا دیتا ہوں یہ لیکن وہ ذمہ داری ہے اور یہ بھی ذمہ داری ہے اس کے لیے بھی میں ٹائم نکال دیتا ہوں تو اب انشاءاللہ میں نے ایک سرے کٹنے تقریبن تقریبن چھے کٹ لیے اور میں اس میں شورے کا تضاب یہ نے نائٹریک ایسڈ سکسٹی ایٹ پرسنٹ اس کے لیے میں ڈال دیتا ہوں یہ شورے کا تضاب کوریا والا سکسٹی ایٹ پرسنٹ ہے اور یہ میں نے اس میں ڈال دیتا ہوں ایک سرے زیادہ کریبن کوئی دو کھلو ایک سرے ہیں اور اس میں سے جو مقدار بھی نکلے گی اس میں ایک کمیز یادی آ سکتی اس لیے کہ کچھ ایک سرے ایسے ہوتے ہیں کہ اسے کلر اترا ہوا ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اس پر ڈبل چھڑا ہوا ہوتے ہیں تو مقدار کی کوئی حد میں اس لیے نہیں بتاتا ہوں کہ پھر میں جھوٹا ثابت ہوں گا اس لیے کہ کوئی کرے گا اس کا زیادہ آئے گا کس کا کرے گا کم آئے گا تو ہر بندہ اپنی ایکسپیریس کے مطابق اپنی تجربات کے مطابق کام کرتے رہیں اور اس کے لیے اپنا طریقہ اخیار کرتے رہیں اس لیے کہ مقداروں میں کمیز یادی بندے کے ایکسپیریس اور میٹیریل کی کوالٹی پہ اثر انداز ہوتی ہیں لاؤس اور پروفٹ چیز کی خریداری پہ بھی ہوتی ہیں کوئی چیز مہنگا لائے جائیں خریدہ جائیں تو اس میں بندے کو کچھ پروفٹ نہیں ملتا کم ملتا ہے ایک بندے کو چیز سستی مل گئی پھر وہ بندہ آسانی سے اس میں کما سکتا ہے تو ہر بندہ اپنے ذمہ داری پہ کام کرے اپنے ایکسپیریس کے ساتھ کام کرے ہمارا کام ہے سکھنا ہم سکھا دیتے ہیں لوگوں کو تو ایسی کے مطابق ہم کام کرتے ہیں ہم نے بھی جب کام شروع کیا تھا میرے ساتھ میرا ایک دوست بھی تھا اس نے بھی کام سکھنا تھا مجھے بھی کام سکھنا تھا ہم دونوں نے اکٹے کام شروع کیا تو میں نے چار پانچ ہزار کی میٹیریل خرید لیے وہ اس نے تقریباً ڈیڑھ لاکھ کے قریب میٹیریل خرید لیے حالانکہ دونوں ہم دونوں سے پاس کسی کا تجربہ نہیں تھا تو بچارہ اس میں لاؤس میں چلا گیا اس لئے کہ ایکسپیرینس کمتی ہے اس دوران تو انہوں نے ان میں سے تقریباً کوئی بائیس پچیس ہزار کا گول نکال کے باقی اس سے ضائع ہو گیا قریباً اس نے لاکھ ڈیڑھ لاکھا مال لیا ہوا تھا میں نے ساتھ آٹھ ہزار کا لیا تھا میرے ساتھ سب کے سب ضائع ہو گئے پھر بعد میں میں نے احمد نہا رہی اور لگا رہا اللہ کے فضل سے چلاتا ہے تو ہر بندہ اپنی ایکسپیرینس کے مطابق کام کریں تو انشاءاللہ کسی کو بھی ناکانی نہیں ہوگی کسی پیتہ کیا نہیں لگانا چاہیے اپنی ذمہ داری پہ کام کریں پوچھ سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں تو اب یہ پراسس کمپلیٹ کھٹک نہیں کہ کمپلیٹ ہو گئی یہ اب مکمل ہوئی میں نے جب اتنی لمبی چھوڑی کہانی کی میرے کہانی کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کسی کے تظلیل کرنا تھا یا کسی ہونا یہ اس لیے میں نے بتا دیا کہ جس بندے کے پاس ایکسپیرینس نہ ہو اور اتنا آگے آگے چلا جائے تو وہ لازمی نقصان میں چلا جاتا ہے تو میرا مقصد یہ ہے پوری کہانی کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بندہ اتنا زیادہ خریداری نہ کرے تب تک جو اس نے ایکسپیرینس نہیں سکھا ہوں کام نہیں کیا ہوں اس کو کام اچھی طریقے سے نہیں آتا ہوں اور اس چیز میں اس کا تجربہ نہ ہو تو توڑا اہستہ چلے اگر آگے چلانگے لگا رہی تو نقصان لازمی اٹھانا پڑے گا میرے کہانی کا مقصد یہ تھا ابھی ہم پراسس پہ آ رہے ہیں تو یہ اس میں اس پہ اوپر جو ہے سیلور کا کوٹنگ ہوتا ہے جتنے بھی ایکسرے پھوٹو ہوتے ہیں یا کوئی جو پھوٹو نکالتے ہیں پھوٹو سٹوڈیوز ہوتے ہیں اس میں بھی وہ جو فیلوں ہوتے ہیں اس میں بھی اس طرح ہوتا ہے ابھی ہم آپ لوگوں کو دیکھا رہے ہیں کہ اس میں چینلی کیسے اتری گی یہ شورے کا اتضاب ہے اس میں یہ بترنے کے بعد پھر ہم دوسرے پارٹ میں ایک سارا ڈبوہ دیتے ہیں اس میں سادھا پانی میٹا پانی ساف پانی پڑا ہے اس میں یہ ہم دو لیتے ہیں پھر وہ پانی میں بھی چاندی جمع ہوگی سیلور جمع ہوگا اس لیے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو چلا جاتا ہے اور وہ پھر وہ پانی میں اس میں سر دو لیتا ہے یہ سادھا پانی اس میں یہ ہم دو لیتے ہیں موسیقیkan appears اس میں سے پانی پھر کو بThanks اس میں سے بخابہ ا چڑے دو لیتا ہے جمع ہوگا ہم دو لیتا ہے موسیقی 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 جو کوئی ہمارے ساتھ ڈائریک وٹس اپ پہ وٹس اپ پہ کال نہ کرے لائو کال نہ کرے کسی پہ بروسہ نہیں کرنا ہوں آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بڑھا کہ ہمیں ڈاکٹر محمد صبیل ہوں لیکن وہ نہیں ہوگا اس لیے کہ میں نے کسی کے ساتھ اس طرح تعلق نہیں بنا رکھا ہے کہ میں کسی کو وہ کیمیکل سینو اس لیے کہ ہمارا تو کیمیکل کا دکان ہے نہیں کہ ہم کسی کو سینڈ کروا دیں پھر بھی یاری دوستی میں اگر ہمیں کوئی کال کرے وٹس اپ پہ کال کرے تو لائو کال پہ وہ بروسہ رکھیں باقی کسی بھی کال پہ کوئی بروسہ نہ رکھیں اس لیے فیک لوگ آپ لوگوں کے ساتھ ٹچ ہو جاتے ہیں پھر آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں بعد میں رو رہتے ہوں اور ہمیں بے شکایتیں کرے کیونکہ ہم ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا لہٰذا ہشار رہنا ایک ہمارا چینل نہیں باقی بھی جتنی بھی ہے ساری یوٹیوبر کے نام پہ لوگ لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں جب تک وہ یوٹیوبر آپ لوگوں کے ساتھ ڈائریک لائو کال پہ نہیں ملا ہوں کسی بھی بروسہ نہیں کرنا نہ کسی کو پاسورد دینا نہ کسی کو اپنا کوئی سیکرٹ راز بات دینا انس کو تو یہ میں نے اس لیے کیا کہ ابھی مجھے کوئی کال آیا تھا سیال کھوٹ سے اور اس نے بولا کہ کسی بندے نے مجھے اس طرح ہی بولا کہ میں پلانا ہوں اور آپ مجھے پیسے بیج دو تو میں آپ کو ایس ایم بی بیجوں گا تو انہوں نے بیچارے سے انہوں نے آدھے کلو ایس ایم بی کے پچیس سو روپے لے لیے بیچارے سے تو اس طرح دوکے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو ہشار رہنا بہت بہتر ہے آپ لوگوں کے لئے ہشار رہوں یہ ابھی تک ہم دونوں میکس فیلٹر کروا رہے ہیں وہ پانی والے تھا اور یہ وہ تیزداد ہیں یہ بھی ہم اس میں جال رہے ہیں تاکہ جلدی جلدی فیلٹر ہو جائے یہ سارا معاملہ ایک اٹھا حل ہونا ہے جب تک یہ فیلٹر ہوتا رہے تب تک ہم اس کے لئے نمک کا سلوشن بناتے ہیں یہ پہلے ویڈیو میں بھی میں نے دیکھایا تھا یہ ایک پہاڑی نمک ہے پتر ہے چکیوں سے پیستا ہے اور یہ ہے خوردنی نمک ن اے سی ایل سوڈیم کلورائیڈ اس کو کہتے ہیں نکانے والا نمک کیچن والا نمک ہے لیکن اس میں کچھ ملا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کا کلر تھوڑا مختلف ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو پانی میں ڈیزال کرتے ہیں اور پھر اس کو فیلٹر کرتے ہیں تاکہ اس سے یہ کلر ہٹ جائے اس لئے کہ یہ کلر کچھ مٹی سا ہے یہ وہ نمک کا نہیں ہے تو وہ کلر اس میں سے روئی کے اوپر رہ جائے گا فیلٹر کے اوپر اب اس میں ہم یہ سادھا میٹھا پانی ڈالتے ہیں یہ پانی ہے یہ ہم نے اس میں ڈال دیا اور اب اس کو تھوڑا سا مکس کر کے پھر ہم اس کو فیلٹر کریں گے یہ فیلٹر ہم نے اس کے لئے تیار رکھا ہے یہ بیکر ہے یہ فیلٹر اس پر اور یہ تھوڑا ہم اس میں رکھ رہا دیں تاکہ حل ہو جائے اور پھر ہم اس کو فیلٹر کرنا شروع کر دیتے ہیں اب یہ بیکر بھر گیا اوپر اور گنجیش نہیں لیکن ادھر کیف بڑا ہوا ہے تو اب اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے کہ یہ پورا فیلٹر ہو جائے تو اس کے لئے بھی ہم ایسی طرح کا ایسی طرح کا جھگار بنا دیتے ہیں اس کے لئے تو ہم نے سرکٹ کا بنایا ہوا ہے یہ سرکٹ کا لیکن اس کے لئے ہم ایسا بنا دیتے ہیں آپ یہ دیکھ لیں اس کے لئے بہترین جھگار اب یہ پورا کیف خالی ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے لئے جھگار بن گیا بس اب یہ پورا خالی ہو جائے گا اور یہ ہم اس لئے کر دیتے ہیں سب کچھ ہمارے پاس ہے اللہ کے فضل سے لیکن اس سے لوگوں کے لئے کہ ان کے لئے یہ چیزیں مہیا نہیں ہوتی دستیاب نہیں ہوتی نہیں ملتی اس لئے کہ مجھے کل بھی ایک بندے کا فون آیا تھا کہ مجھے چیزیں کی بکر کہاں سے ملیں گے اور بس ہم یہ مرکیر سے ملتے ہیں اب یہ کمپلیٹ ہو گیا اور یہ بس اب اس پہ سائر پہ کر دیتے ہیں یہ سوڈیوم کلورائی خوردنی نمک کانے والا نمک جو کچھن میں ہم استعمال کرتے ہیں اس کا سلوشن ہم نے بنایا سوڈیوم کلورائیڈ سلوشن اب یہ وہ فیلٹر ہو کے پھر اس میں ہم اس کو ڈال کے ان کو پریسپیٹیٹ کرنے کے لئے جس تاکہ ہم گولڈ میں پریسپیٹیٹ کرنے کے لئے اسے بھی ڈالتے ہیں ان کی پریسپیٹیپیشن کے لئے ان کو بٹھانے کے لئے ڈسٹ میں تبدیل کرنے کے لئے یا ٹوس حالت میں بدلنے کے لئے ہم اس میں اسے بھی ڈالتے ہیں ایسی طرح چاندی میں جو سیلور کلورائیڈ سلوشن ہے چاندی کا سلوشن ہے اس میں ہم نمک ڈال دیتے ہیں یا نمک کا سلوشن ڈال دیتے ہیں یا کوپر کا راد رکھ دیتے ہیں اس میں تو کئی طریقوں سے اس طرح ان کو بٹھایا جا ساتا ہے لیکن ابھی ہم اس کو نمک کے سلوشن یعنی جو کانے والا نمک ہے خورنی نمک سالٹ سالٹ سلوشن کی سیلز اس کو ہم ریاکٹ کر کے بٹھا دیں گے پھر اس کے بعد اس کو ہم توڑی دیر کیلئے چھوڑ دیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو انشاءاللہ ہم پیکلا دیں گے دیکھ لیں گے کہ دو کیلو ایکسرے سے کچھ نکلتا ہے یا نہیں اب یہ پیلٹر ہو گیا یہ ہے نمک کا پانی سادہ نمک میں نے اس میں ڈیزال کیا ہوا ہے میں نے فیلٹر کیا جو پہاڑی نمک تھا اور جو پہاڑی نمکتا ہے م worse موسیقا بس یہ اب بھی ہم تو دیر کے لئے رکھ دیں گے تاکہ جو سلور ہے یعنی چاندی ہے تاکہ وہ پریسپیٹیٹ ہو جائے نیچے بیٹھ جائے پھر اس کے بعد ہم اس کے ساتھ آگے پروسس کریں گے انشاءاللہ اب یہ کافی ٹائم گزرنے کے بعد اس لئے کہ ہم تھوڑا مصروف تھے تو چاندی اچھی طرح سے نیچے بیٹھ ہوئی ہے ابھی ہم اسی یہ فاضل جو فاضل مادہ ہے پانی ہے یا تیزاب ہی یہ ہم اسے سے ڈالوے خالی کرتے ہیں نیچے جو چاندی بیٹھا ہوا ہے وہ ہم نکاد رہے سے وہ ابھی ابھی انشاءاللہ دیتے ہیں کہ کتنا نکلتا ہے ان میں سے جب ہم یہ ڈالتی میں تو ہمارے ساتھ کچھ اس میں گیا ابھی ہم اس کو فیلٹر کرتے ہیں تاکہ فیلٹر کے اوپر رہ جائے تاکہ فیلٹر کے اوپر رہے سے ہمارے ساتھ کچھ اور چھوٹر کے اوپر رہے سے ہمارے ساتھ کچھ 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 یہ سارا ہم نے ایک ہی فیلٹر پیپر میں کٹا کیا اور اب یہ فیلٹر ہو کے فیلٹر کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کو پھگلا دیں گے اب ج�ے گروں رو ساتھ کو اس core ویدیگ سے کٹ온 موتا میں کٹ دیں گے رو bringe کٹ بمن кожаки بوسیقی بسیقی 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 اب یہ سارا سلور جو ہم نے ایک سرے سے نکال کے دو کلو ایک سرے تھے اس میں سے نکال دیا لیکن جلدی بیٹھ نہیں سکتا تھا اس لئے تو ہم نے فیلٹر کھروایا اب وہ فیلٹر کے ساتھ ہم نے کوٹھالی میں رکھ دیا اور ابھی ہم اس کو پگھلا دیتے ہیں یہ ابھی ہم انشاءاللہ پگھلا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پر یاد دے لارا ہوں آپ لوگوں کو جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں لہٰذا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تم کا بہت بہت شکریہ اور اب ہم دیکھلانا شروع کر دیتے ہیں موسیقی 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 موسیقی